اسلام علیکم نمشکر میں سمیر سید نظر انڈیا نیوز میں آپ کا سواگت ہے اس وقت میں بیٹھا ہوں چاند نگر کی ایریے میں جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شائر اہل بیت اور مشہور قوی جناب کلیم اشرف صاحب جنہوں نے کورونا وائرس کو لے کر کے دنیا کو کیا پیغام دینے والی قویتہ لکھی ہے اسی قویتہ کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں جناب کلیم اشرف صاحب کی زبانی کلیم بھائی نظر انڈیا نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ابھی دو سے تین دن پہلے میں نے آپ کی ایک قویتہ پڑھی ہے کہ سن لیجئے تو اس قویتہ میں کیا ایسی چیز آپ نے درشائی ہے اور کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اس قویتہ کے ذریعے لوگوں کو شمیر بھائی ایسا ہے کہ وہ قویتہ آج کی حالات پر ہے جیسے کہ پولیس پرساسن ہماری حکومت یہ کہہ رہی گھر سے باہر نہ نکلو احتیاط کرو اور جو لوگ انتقال کر جاتے اس بیماری میں تو ان کے جو ہے تتفین نہیں ہوتی جلا دیا ایسے کچھ سننے میں آئے تھا تو پوری واقعات پورے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کلام لکھا ہے تو اس کے کچھ جو گول ہیں آپ ہمارے درشگوں کو ذرا سنا دیجئے پورا سنائی کی توڑا نہیں نہیں پورا سنائی ہے آپ تاکہ اس کے جو حالات ہیں یہ پورا جو ہے آج کل کے حالات ہیں یہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں سہر سنا رہا ہوں کہ ہے دروازے کے باہر ایک کھڑا سیطان سن لیجئے ہے دروازے کے باہر ایک کھڑا سیطان سن لیجئے رہیں سب گھر کے اندر اور بچا لے جان سن لیجئے رہیں سب گھر کے اندر اور بچا لے جان سن لیجئے تو نہ آنے دے کسی کو گھر کے اندر اور نہ آنگن میں نہ آنے دو کسی کو گھر کے اندر اور نہ آنگن میں نہ بننا تم کسی کا آج کل مہمان سن لیجے نہ بننا آج کل مہمان سن لیجے اور مردہ فرمائے کہ مہا ماری بہت سنگین ہے مل کر ہرانا ہے مہا ماری بہت سنگین ہے مل کر ہرانا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا رہنے دو کچھ دن سڑک سنسان سن لیجے ہے اچھا رہنے دو کچھ دن سڑک سنسان سن لیجے اور یہ بھی ہے کہ بلا مقصد گھروں سے جو نکلتے ہیں وہ نہ نکلے بلا مقصد گھروں سے جو نکلتے ہیں وہ نہ نکلے کرونا تو پکڑتا ہے انہیں کے کان سن لیجے اور جہاں بھر میں تباہی ہے نہیں محفوظ ہے کوئی پوری دنیا میں وہی حالت ہے کہ جہاں بھر میں تباہی ہے نہیں محفوظ ہے کوئی وہ امریکہ ہو یا اٹلی ہو یا ایران سن لیجے اور کروگے تم اگر خود پر کروگے تم کرم خود پر اگر باہر نہ نکلوگے کروگے تم کرم خود پر اگر باہر نہ نکلوگے یہ اوروں پر بھی ہوگا آپ کا احسان سن لیجے تو سنا ہے دپن کرتے ہی نہیں ایسے جنازے کو سنا ہے دپن کرتے ہی نہیں ایسے جنازے کو محیصر کس طرح سے ہوگا کبرستان سن لیجے محیصر کس طرح سے ہوگا کبرستان سن لیجے اور سپر پاور ہوئے بیکار سب دنیا فانی کے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے تھے سپر پاور ہوئے بیکار سب دنیا فانی کے نہ امریکہ نہ رشیہ چین نہ جاپان سن لیجے نہ امریکہ نہ رشیہ چین نہ جاپان سن لیجے اور یہاں سے بطور دعاہ پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدا سے سب امیدیں ہیں خدا ہی سب کا مالک ہے خدا سے سب امیدیں ہیں خدا ہی سب کا مالک ہے بچا لے اس وبا سے اے میرے رحمان سن لیجے بچا لئے اس وبا سے اے میرے رحمان سن لیجے اور یہ بھی خاص طور سے ایک شعر ہے کہ جمعہ چھوٹا ہوئی بیران مسجد لگ گئے تالے خانہ کعبہ سے لے کر یہاں تک کی بات کر رہا ہوں کہ جمعہ چھوٹا ہوئی بیران مسجد لگ گئے تالے وسیلہ مصطفیٰ کا خالقِ قرآن سن لیجے اور خدایہ بخش دے میرے گناہوں کو رحم فرما خدایہ بخش دے میرے گناہوں کو رحم فرما گیا شابان قسمت میں ہو پھر رمضان سن لیجے تو کبھی آدم سے لے کر آج تک ایسا نہیں دیکھا کبھی آدم سے لے کر آج تک ایسا نہیں دیکھا خدایہ ہے پریشہ ہر طرف انسان سن لیجے خدایہ ہے پریشہ ہر طرف انسان سن لیجے اور یہ مکتہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کبھی مایوس ہم ہوں گے نہیں تیری عطاوں سے کبھی مایوس ہم ہوں گے نہیں تیری عطاوں سے دعائیں ہیں دلے اشرف میرے رحمان سن لیجئے یہ پوری نظم ہے اس کرونا کے حالات سے تو ایک پیغام ہے میرا پوری بات کہنے کی کوشش کی ہے ہمیں اس کو جو ہے مل جول کر ہرانا ہے اور میری قوم سے گزاری سے کہ بلا ضرورت کوئی گھر سے نہ نکلے بہت ہی ضرورت ہو تو نکلے ورنہا گھر سے نہ نکلے بہت اچھی قویتہ تھی جناب کلیم اشرف صاحب کی جنہوں نے بہخوبی اپنی قویتہ کے اندر سارے نظارے اور سارے آج کے حالات کو اکھٹا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کیمرامین واہی شیخ کے ساتھ سمیر سید نظر انڈیا نیوز